مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں کمی پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر سستہ مٹی کے تھیل اور لائٹ ڈیزل کے قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی پیٹرول کے فی لیٹر قیمت ایک سو گیارہ روپے ساٹھ پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت ایک سو بائس روپے چھبیس پیسے ہو گئی افغان موہدہ امن اور مفاہمت کا آغاز ہے وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے پاکستان موہدے کو یقینی بنانے کے لیے پورزن ہے وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی کہتے ہیں ثابت ہو گیا مسئلے کا حل طاقت نہیں پاکستان نے ذمہ داری نبھائی امید ہے فاریکین تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں گے پھر دو ساشک آوان بول لیں افغانستان میں امن کے لیے امران خان کا بیانیاں جیت گیا کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے معاہدے نے حقیقت کا روپ دھارا لندن میں سماجی ایوارٹ کی تقریب میں بدنظمی سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کی سٹیج پرامت پر شدید بدنظمی عابد شیر علی کو سٹیج چھوڑنا پڑا پاکستان سوپر لیگ فائیو میں کانٹے دار مقابلے جاری اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچے کینگز کے درمیان آج میچ کھیلا جائے گا راولپنڈی کے سٹیڈیم میں ہونے والا میچ شام سات بجے شروع ہوگا پی سی بی نے سٹوڈنٹس کے لیے آج سے ریائیتی ڈکٹیں متعارف کروا دیں تیس فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا ادھر رائیلی روسو کی تیز سرین سنچوری کے مدد سے ملتان سلطانس کے جیت اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ومن ٹی ٹوئنٹی وولڈ کا پاکستانی گوڑیاں آج اہم مقابلے میں جنوبی افریقی ٹیم کے مددے مقابل ہوں گی سیمی فائنل میں رسائی کے لیے گرین شرٹس کو لازمی فتح درکار قومی ٹیم جیت کے لیے پرعظم بہنگائی کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر ہے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی آگئی پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو گیارہ روپے ساٹھ پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو بائیس روپے چھبیس پیسے ہو گئی حکومت نے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے پیٹرول پانچ روپے سستہ نئے قیمت ایک سو گیارہ روپے ساٹھ پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل بھی پانچ روپے سستہ ہو گیا نئے قیمت ایک سو بائس روپے چھبیس پیسے مقرر مٹی کے تیل کی قیمت سات روپے کم ہو کر بنوے اشاریہ چار پانچ روپے ہو گئی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے کمی نئے قیمت ستہ تر اشاریہ پانچ ایک روپے ہو گئی پیٹرولیہ مسنوات کی نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے اعلانیہ کی مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے کمی کی گئی ہے ڈیزل کی نئے قیمت ایک سو بائس روپے چھبیس پیسے مقرر کی گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے کمی کے بعد نئے قیمت بانوے اشاریہ چار پانچ روپے ہو گی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے کمی پر نئے قیمت ستہ تر اشاریہ پانچ ایک روپے ہو گی پیٹرولیہ مسنوات کی نئے قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گا عوام نے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی پر خوشی کا اظہار کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیہ مسنوات کی قیمت میں کمی سے مہنگائی میں کمی آئے گی اس سے مہنگائی تو توڑا بہت کم ہو جائیں گی جیسے کہ ہر وہ چیز جو پیٹرول سے وابستہ ہے اگر اسی صاحب سے دیکھا جائے تو اگر پانچ روپے کم ہوا تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوتی ہے تو چیزوں کی کاسٹ آبیسلی وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے اللہ کرے اور سستا ہو جائے بس ابھی بھی اچھا ہوا اس لئے اور سستا ہو گیا تو پھر اچھا ہوگا یہ عوام کے لئے خوشخبری کی بات ہے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر بارہ روپے کی بجائے صرف پانچ روپے فی لیٹر ریلیف دینے کی وزارت خزانہ کی سفارش مان لی عالمی مارکیٹ نے پیٹرولیم مسنوعات ریکارڈ سستی ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا دوسری جانب آئی ایم ایف کے مطالبے پر پیٹرولیم مسنوعات پر ٹیکس مزید بڑھا دیا گیا تاکہ ریلیف شارٹ فال میں کمی لائی جا سکے ادھر لندن میں سماجی ایوارڈز کے تقریب میں بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے نون لیگ رہنما عابد شیر علی کی سٹیج پر آمد پر نارے لگ گئے عابد شیر علی کو سٹیج چھوڑ کر جانا پڑا عابد شیر علی سٹیج پر پہنچے تو بدنظمی ہو گئی ان کے خلاف نارے بازی کی گئی نون لیگ رہنما عابد شیر علی سٹیج پر موجود تھے جب نارے بازی ہوئی عابد شیر علی کو سٹیج چھوڑ کر جانا پڑا لندن میں سماجی ایوارڈز کی تقریب منقض کی گئی جس میں بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے نون لیگ رہنما عابد شیر علی کی سٹیج پر آمد پر نارے لگ گئے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں حیدر آباد کا جہاں آل پاکستان شیوٹنگ بال ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا ملک بھر سے آئی ہوئی ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں جگہ بنائی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں حیدر آباد سے محمد وقاس آل پاکستان ڈاکٹر جاوید اقبال جنیجو شیوٹنگ بال ٹورنمنٹ ہیدر آباد میں جاری ہے ٹورنمنٹ میں ملک بھر کی ستر ٹیمیں شریک ہیں دوسرے روز لاہور، ساہیوال، چکوال، سروری کلب، لالکانہ، جنگ، پننو آکل اور میرپور خاص سمیت بارہ ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا منتظمین کے مطابق ٹورنمنٹ کے انعقاد کا مقصد کھلالیوں کی حوصلہ افضائی کرنا اور باصلائیت نوجوانوں کو آگے لانا ہے کھلالیوں کا کہنا ہے کہ حکومت شوٹنگ بال کے کھیل کی بھی سرپرستی کرے تاکہ وہ بھی بیندل اطوامی شدہ پر ملک و قوم کا نام روشنگ کر سکیں کیمرامین ساجد خان کے ساتھ محمد وقاس نائنٹی ٹونیوز حیدر آباد اور موسم میں بہار آیا تو بکھر میں بھی رنگوں کی بہار آگئی میلہ جشن بہارا شروع ہوا تو سینکنو شائقین میلے میں امرڈ آئے جہاں گھلڈانس اور نیزہ بازی کے مقابلوں نے سم ابان دیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اسلم بلوت سے اسلم بتائیے گا میلے کا احوال جی بکل موسم بدلتے ہی رنگوں کی بہار آ چکے میلہ جشن بہارا کا افتتاہ کر دیا گیا ہے میلہ گیرونڈ میں ڈیپٹری کمیشن آصف علی فرق ڈیپیو بکر فیصل گلزار نے ایم پی اے سعید اکبر خان نیوانی سے مل کر یہاں پہ میلہ جشن بہارا کا بقیدہ افتتاہ کیا یہاں پہ پرچم کو شائقی کے دوئیے تقریب کے ساتھ اس میلے کا افتتاہ کیا گیا جہاں پہ گھوڑا ڈانس اونٹ ڈانس اور سب سے جو بڑا مقابلہ جات ہیں وہ نیزہ بازی کے مقابلہ جات کرائے گئے ہیں یہاں پہ ننے مونے بچوں سمیت ہر عمر کے شائقین ہزاروں کی تعداد میں اس میلہ میں شریک ہیں ہر چہرے پہ خوشی کے اثرات ہیں اور چہرہ خوشی سے کھل اٹھائے میلہ کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ بکر کی تصیل منکیرہ میں اور کلور کوٹ میں بھی میلوں کا سلسلہ شروع ہو رہے ہیں میلہ منکیرہ میں چار روز تک جاری رہے گا بکر میں شروع ہونے والے میلہ میں جو ہے وہ خوب لوگ جائیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اور گھوڑا پال مالکان بھی تاریوں کی صورت میں شائقین سے خوب داد وصول کر رہے ہیں اور جتنے کی خوشی میں گھوڑا پال مالکان بھی ڈول کی تاریوں پر بھنگڑے بھی دار ہیں اور یہاں پہ میلوں ٹھیلوں کے انکاز سے جہاں علاقائی ثقافت کو فروغ مل رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو مل بیٹھنے کا بھی موقع میں یہ سر آ رہا ہے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام آپ نے ہمیں آگاہ کیا بات کرتے ہیں سٹوبری کی کھٹی میٹھی سٹوبری پک کر مارکٹ میں آنے کو تیار ہے چشتیا میں سٹوبری کی کاشت میں نمائع اضافہ ہوا ہے جس سے کسان خوشی سے نحال ہو گئے مزید جانتے ہیں رانا محمد انور کے اس ریپورٹ میں چشتیا کی زرخیز زمین پر سٹوبری کی کاشت میں بھی نمائع اضافہ ہوا ہے لال اور خوش فضائقہ پھل جب پک جاتا ہے تو اسے توڑنے کے لیے عورتوں کی مدد لی جاتی ہے جو تھوڑی سی اجرت لے کر احتیاط اور مہارت سے اسے توڑتی ہیں سٹوبری کا بی جائنا ہم سواد سے منگواتے ہیں ایک اکڑ میں لاکھوں کے حساب سے اس کا پودا لگتا ہے یہ پودا تقریباً ساڑھے تین ماہ میں تیار ہوتا ہے کھٹی میٹھی سٹوبری کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے بچے ہو یا بڑے ہر کوئی سٹوبری کھانا پسند کرتا ہے دل نمائع سٹوبری کی کاشت بھی دل سے کرنا پڑتی ہے سٹوبری کی فصل تین ماہ دن رات محنت کرنے کے بعد تیار ہو جاتی ہے یہاں کی سٹوبری ملک کے تمام شہروں میں فروخت کی جاتی ہے محنت میں دوری خاد وغیرہ ڈالتے ہیں تیار کرتے ہیں جب تیار ہو کر بزار میں جاتا ہے تو ہمیں اس کا محافظہ نہیں مل رہا مقامی سطح پر سٹوبری کی کاشت میں اضافے کے پیش نظر مارکٹ میں بھی اس نیاب پھل کی قیمتوں میں نمائع کمی ہو گئی ہے جس سے ہر کوئی اس لال پھل کے مزے لے رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا محمد انور نائنٹی ٹو نیوز چشتیاں روشنیوں کا شہر کراچی عدب کا بھی مرکز ہے جہاں سجا ہے گیاروان لٹریچر فیسٹیول جس میں عدب و ثقافت کے رنگ ہر سو بکھر گئے کراچی سے نویت صدی کے ریپورٹ کریں گے بڑا شہر بڑا عدبی میلہ علمی سرگرمیاں اروج پر گیارویں کراچی لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز خوب گہما گہمی عدب اور ثقافت کے رنگ بکھر گئے فیسٹیول میں زبان و عدب پر گفتگو اور کتابوں کی رونمائی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے تخلیقی شہور پر بھی سیشن ہوا بلیڈ آف ڈیفرنٹ شیٹس آف گرین نامی سیشن میں گورنر حسین عمران اسماعیل بھی شریک ہوئے عمران اسماعیل نے میڈیا سے گفتگو میں فیسٹیول کو شاندار قرار دیا یہ بھی بتایا کہ اگلا ایونٹ گورنر ہاؤس میں کرانے کی دعوت دی ہے کراچی لٹریچر فیسٹیول ایک بہت زبردست فیسٹیول ہے اور یہ اس لحاظ سے زبردست ہے کہ جتنے سیمینار اور اس کے اندر پینل ڈسکشنز جنرل پبلک کے ساتھ ہوتے ہیں اور گورنر ہاؤس بغیر کسی کاسٹ کے بغیر کسی چارجز کے حاضر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے لیے اردو مشاعرے کے سیشن میں نامور شہرہ کے دلوں کے تار چھوتے اشار نے محول کو مزید دل فریب بنا دیا وہ سخاوت کا رنگہ رنگ یہ سیروزہ ملا آج شام اختتام پذیر ہو جائے گا کیامرا ٹیم اور ساتھی رپورٹر ایسان چانڈیو کے ساتھ نوی صدیقی 92 نیوز کراچی